مراد آباد کی تحصیل اسکل چوراہے پر وسیم رزوی کا پتلا فوق کر اپنا ویروت جتایا ہے دراصل آپ کو بتا دی کہ کچھ دن پور وسیم رزوی نے مسلم سمودائے کے دھرم گرنت کی 26 آیتیں ہٹانے کیلئے کوٹ میں پھیل کی تھی جسے مسلم سمودائے کے لوگوں کی بھاوناو کو کافی ٹھیس پہنچی ہے اور پورا مسلم سمودائے وسیم رزوی کے خلاف سڑکوں پر اتر کر کاروائی کی مانگ کر رہا ہے اس اکرم میں مراد آباد جلے میں بھی مشہور اشائر کشش وارسی نے تحصیل اسکل چوراہے پر پتلا دہن کیا مواری سے گھبرا گئے ہیں اور اس کی گھبراڈ میں باغل ہو کر اپنا مانسولک سمودائے کو بیٹھے ہیں اور قرآن سے 26 آیتیں نکلوانے کی پیارینڈ ڈال بیٹھے ہیں یہ کوئی اکلمند آدمی یا ہوشمند آدمی نہیں کرے گا یہ ایک باغل انسان کی پہچان ہے اور جو اس باغل بن کو انہوں نے پیش کر دی ہے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم اپیل کر رہے ہیں اندوستان کے ہر ہندو سے، مسلمان سے، سکھ سے، عیسائی سے، پارسی سے، بہت سے، جن سے کہ ایسے پا کر انسان کا علاج کریں اور قدم سے قدم علا کر یہ کل کو کسی بھی اور دھرم گرنگ کے بھی کہہ سکتا ہے آج قرآن کے لئے کہا ہے کل کسی اور چیز کے بھی کہہ سکتا ہے جب آدمی پاگل ہو جاتا تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اس پاگل کا علاج کیا جائے اور دیش کی گورنمنٹ سم اپیل کرتے ہیں کہ سی بی آئی انکواری کے اندر کوئی نربی نہ مرتی جائے اس کو جیل کا راستہ دکھایا جائے اور اس کے برد کڑی کاربائی کی جائے کیونکہ میں میرا تعلق سوپیزم سے ہے، خانقاؤں سے ہے میں خود سرکار باری سپاک کے در کا غلام ہوں میں یہ اپیل کرتا ہوں سوپی اسلامی بورٹ کے مند سے کہ میں پہلے ہی مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہوں اور اصول اللہ نے اور اسلام نے کہا ہے کہ وہ کل ودانی فردی وعلیم ہیں تو میں ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے اور مسلمان ہونے کے ناتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر میرے وطن کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی تو میں اپنے وطن کے لیے جان دے دوں گا اور میرے خون کی ایک ایک بھونٹ بکارے گی ہندوستان زندہ بار لیکن اگر اسلام کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، ان کی آل پیزتن پاک کے اوپر شہدہ کربلا کے اوپر اور رسول اللہ کی آل اور قرآن کے اوپر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم اس کے لیے بھی جان دے دیں گے اور ہمارے خون کی ایک ایک بھونٹ بکارے گی اسلام زندہ بارد، پیزتن پاک زندہ بارد، اہلے بہت اتھار زندہ بارد، وارد سے پاک زندہ بارد ایک وقت چاہتے جہاں میں یہ کہا تھا جیار اللہ کرکہ دیں گے اور اس کسی کی کلمہ ملاکہ دیں گے دیکھئے منج سے گیتا آپ کے سامنے صحیح بات ہے لوگوں کی جذبات ہیں وہ انہی کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ میسیج دیا کہ وہ بھی آہات ہیں آج خالی اس سے ہم مسلمان سنی مسلمانی آہات نہیں ہیں اس سے شیعہ مسلمان بھی آہات ہیں اور شیعہوں کی طرف سے فتوے آ گئے ہیں انہوں نے اس کو منکر کہہ دیا ہے کافر کہہ دیا اور یہ بات سچا ہی ہے جو قرآن کا منکر ہوگا وہ کافر ہو گیا اور لانت کا اقدار ہو گیا انہوں نے جو اعلان کیا ہے سر قلم کرنے کا اور دسلاق دوئے دینے گا میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنا کچھ نہ لوگی ہے ایسے شخص کو قتل کرنا بھی قتل کی تحرین ہے میں تو یہ کہتا ہوں اصلاح اس کا علاج کو اللہ کرے گا قتل کر کے یا اس طرح کی حرکت کر کے جو ہے اس کے گناہ کم کیوں کی جا رہے ہیں اس کو تو اللہ پر چھوڑو اللہ کی لانت پر چھوڑو اللہ کی بھٹکار پر چھوڑو اس کا حشر دنیا میں دیکھنے کو ملے گا اور ہم لوگ انشاء اللہ دیکھیں گے کہ اس کا حشر کیا ہو